السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل آئی ہوپ کہ آپ سب خیرات سنوں گے تو آج کی ویڈیو ہے ان لوگوں کے لئے جن کو کبز کا مسئلہ رہتا ہے یعنی کی کونسٹیپیشن کا مسئلہ رہتا ہے یہ بہت ہی عام بیماری ہو گئی اور آج کل جس کو دیکھو یہی مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے وجہ سے ہیومن باڈی میں بہت زیادی بیماریاں ہونے لگتی ہیں جیسے کہ شوگر اور ہائی بریڈ پریشر تو اسی لئے میں آج آپ لوگوں کے لئے لے کے آئیں ہوں سکائلیکس ڈروپس کا ریویو یہ ڈروپس کبز میں بہت زیادہ آرام دیتے ہیں اور بہت زیادہ مفید ہیں یہ کونسٹیپیشن کے لئے یوز کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں جو دو سال سے لے کے پانچ سال تک کے بچے ہیں ان کے لئے دن میں تین ڈروپس یعنی کہ تین قدرے بہت ہیں آپ ایک گلاس پانی میں تین قدرے ڈال کر بچوں کو یوز کروا سکتے ہیں اگر آپ اسے پانی میں یوز نہیں کرنا جاتے تو آپ بچوں کو دودھ میں یا چائے میں ڈال کر بھی دے سکتے ہیں اور چھ سال سے لے کے بارہ سال تک کے بچوں کو بھی آپ نے فائف ڈروپس یوز کروانے ہیں اور یہ بھی آپ پانی چاہ یا دودھ میں بچوں کو دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایلڈرز اور جو ایڈلٹس ہیں وہ دس کتروں کا استعمال کریں اگر دس کتروں سے بھی آپ کو فرق نہیں آتا تو آپ اس کا ڈوزیج بڑھا کے پندرہ کتروں تک لے جائیں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے آفاقہ ہوگا جب بھی آپ کو کونسٹیپیشن ہوتی ہے اور آپ ان ڈرابز کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے تھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا آپ لوگوں نے نارمل جو ٹیپ وارٹر ہوتا ہے وہ یوز کرنا ہے روم ٹپریچر پر جو پانی ہوتا ہے اور اب آپ لوگوں کو میں سائیڈ ڈیفیکٹس بھی بتاتی چلوں کہ اگر آپ اس کو ریگلر یوز کریں گے تو آپ کو اس سے ڈائریا بھی ہو سکتا ہے اور لوز موشن بھی ہو سکتے ہیں اس لئے اپنے ڈاکٹر کے ریکمینڈیشن پر ہی اس کو استعمال کریں اور اس کو اوورڈوز بلکل بھی نہیں کرنا نہیں تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ حامفل ہو سکتا ہے تو جیسے کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو این کرتی ہوں اگر آپ کو ریویو اچھا لگا ہو تو آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کرنا ہے تو جی ملیں گے نیکس ویڈیو میں کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ